ایمان احبار اَنَّاتِقَ اَسْ صَحِيحَ قیامت کی جتنی تفصیلات عیسیٰ مسیح کا قیامت امام مہدی کا ظہور دجال و یاجوج ماجوج کا دنیا میں مسلط ہونا مسلمانوں کا ان کے ساتھ جنگ کرنا بابلودہ پر عیسیٰ مسیح کا دجال کو زبا کرنا حضرت عیسیٰ کی دعاوں سے مسلمانوں کی فتحابی اور یاجوج اور ماجوج کی حلاکت اور اس قسم کے اور جتنی تفصیلات ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے وَمَا أَخْبَرَ بِنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خبرن اجمالیت وَمَا أَخْبَرَنَا اخبارن تفصیلیت جو شریعت میں مجملات ہیں جیسے متشابہات مقادیر خدرتِ الٰہی و علمِ الٰہی کے ربوب اور شعور اس پر مجمل ایمان لانا کافی ہے جیسے کہا گیا آمَنَّا وَصَدَّقْوَا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِي پاک کے علماء کہیں گے جیسے کہا ہے سب صحیح ہے کُلُمْ مِنْ اِنجِ رَبِّنِ جو اللہ کی طرف سے ہمارا اس پر ایمان جو ایسا نہیں کہے گا تو ان کا دل ختم ہو جائے گا رَبَّنَا لَا تُزِخُلُوبَنَا بَعْدَيْسَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحْحَاو تو ایمان مفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بما عدلہ کے بما اخبار سیحہ کے بما نوادرات کے حسبما ارشدہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار جاء وحیا جلیا فی القرآن اور وحیا ثانیا خفیا فی الاحادیث قرآن کریم کے وحی قطی پر بھی ایمان ہے اور احادیث جو پیغمبر کی ہے وہ بھی وحی کی قسم ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے نماز فرض ہے نماز پانچ ہے اوقات بھی پانچ ہے فجر کی دو رقات زور کی چار اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کے چار یہ اجمالی ہے اجمالیات ہوگا ہے اب وضو کرنا ہے کپڑے پاک رکھنے ہیں جسم بھی پاک ہونا چاہیے جگہ بھی پاک ہونا چاہیے مسجد جانا چاہیے اس سے پہلے سنت اس کے بعد سنت نماز شروع ہوگی اللہ اکبر سے قرآن ہے یہ تمام تفصیلات ہیں یہ دونوں اجمال فما اکبرنا اخباراً تفصیلیاً فی الامور تفصیلیہ فما اخبرنا اخباراً اجمالیاً فی الاخبار الاجمالیہ ایمان مفصل ایمان مجمل اس کو کہتے ہیں یہ متکلمین میں سے شہرستانین علم لل میں ابن امیر بادشاہ نے تحریر و تحبیر میں محمد امین بخاری نے تیسیر میں فخر الدین فخرین اوصول میں شرح العقائد میں شرح المواقف میں اور نبراس میں تمام نماز مصلق کے عقائد کے معتبرات ہیں مسامرہ ہے مسائرہ ہے بھرے پڑے ہیں تمام کتابے انہوں نے اللہ تیمہ نصیب کی الحمدللہ موسیقی موسیقی